لڑائی کے بغیر لڑتے جنگ کے بغیر لڑتے ہمارے لیے کوئی بھی نہیں آیا بے یاروں مددگار چھوڑا اس ٹائپ ویلی کو سب دعوے جھوٹے سب باتیں جھوٹی کسی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا نہ ہی ان فیوچر ہمارے لیے کوئی کچھ کرے گا جمعوں کے لوگ آج نکلے ہیں کبھی ایک دن ایک دن ایک گھنٹہ ایک منٹ ایک سیکنڈ گزار ہے آپ لوگوں نے ویلی میں کبھی اس تقریف کو اس کرب کو محسوس کی ہے جس میں وہ بچے وہ ماں وہ بوڑے وہ بزرگ دن رات گزرتے ہیں کبھی اس دن کو محسوس کی ہے جو ایک بڑا باپ اپنے بچے کو دفن کرتے وہ اپنی جوان بچے کو دفن کرتے وہ فیل کرتا ہوگا ہندوستان کا مسلمان بھی پرابر کا ذمہ دار ہے ہندوستان کا ہر شخص برابر کا ذمہ دار ہے ہماری بربادی میں ہندوستان کا میڈیا ہندوستان کی گورنمنٹس ایک بھائی مجھے کل کہتے کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے ارے خدا کے بندے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ جب بی جے پی موجود آئی تب سے ان کا یہ تھا کہ ہم نے آرٹیکل 370 کو ہٹانا ہے تب تو نہ کشمیر میں کسی نے بندوق اٹھائی تھی نہ کسی نے کشمیر میں کبھی جوانا ان کے خلاف نعرہ لگایا تھا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اس ٹائم ان کا دھرنا ہے اور کیا خوبصورت تاریخ انہوں نے چنی ہے وہی دن اور میں پاکستان کی عوام سے اسپیشلی مولانا فضل رحمان صاحب سے ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی ان گندے مقاصد کے لیے جو ہے کشمیر کا نام استعمال نہ کریں جس طرح انہوں نے کہا کہ کشمیر کا نام وہ کل لے رہے تھے تو وہ کشمیر کا نام استعمال نہ کریں ہم نے ان کو ایزا چیئرمن کشمیر کمیٹی دیکھا ہے آج ان کا اگر دھرنا ہوتا اس لیے کہ کشمیر کے ٹکڑے مت ہونے دو تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی حق ادا کرتے ہیں جو وہ اس ٹائم کرسی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے حق ادا نہیں کیا جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمن ہوتے ہوئے حق ادا نہیں کیا آج کھڑے ہوتے ہیں آج کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کی عوام ہمارے لیے آج کھڑے ہوتے ہیں شہرک کے لیے کوئی نہیں ہے ہمارا خدا کی سوا آج ہمیں جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے آپ کشمیریوں کو 73 سال میں ان کی عقلوں کے اوپر بند پڑے ہوئے تالے جو ہیں مکھلنے چاہیے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے ہر ایک کو اپنے حصے کی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے ہر ایک کو آج پاکستان کی عوام سے کہنا چاہوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کشمیریوں کو تانہ نہیں دیں گے کہ کشمیری نمک حرام ہے امید کروں گی کہ آپ ان کو بھائی بہن بزرگ بیٹیاں بچے سمجھ کر ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے مورل سپورٹ دیں گے نہ کہ ان کے اوپر وہی تلوار لٹکائیں گے جو انڈیا نے لٹکائی ہے اگر مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں تو کریں اگر نہیں تو نہیں یہی بات میں انڈیا کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں کشمیر سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں تو ان کو اس ٹائم سپورٹ کی ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو مرنا نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو خدا یاد نہیں ہے آج کشمیر کو موسیقی موسیقی